آج ہم آپ کو جس خاتون سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں وہ محنت، حمد اور بلند حوصلے کی ایک عالی مثال ہے راہیلا رشید ایک ایسی خاتون ہے جس نے بانڈی پورا زلے کے اندر ایک مثال قائم کی دراصل راہیلا رشید نے حالی میں پروسیکیٹنگ آفیسر کے امتحانات میں کامیابی حاصل کی بڑوہ گریز کی رہنے والی راہیلا جو کئی سالوں سے بانڈی پورا زلے کے آرمپورا گاؤں میں سکونت پذیر ہے نے شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک ایسا ایسا ایگزام کالیفائی کیا جو آسان بات نہیں ہے راہیلا کا کہنا تھا کہ اگر اس کے سسرال والے اس کے پڑائی میں ان کا ساتھ نہیں دیتے تو ایسا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی خاتون شادی کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اور شادی کے بعد زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے تو اسے خوصلہ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے خواب پورا کر سکے جہاں تک میری سکولنگ کا سوال ہے تو میری سکولنگ بانڈی پورا سے ہی ہوئی ہے گو سے اسلامی مارڈل سکول سے اس کے بعد میں نے بی ایسی ایم ایر اوڈ سری نگر سے کیا erweise جہاں کی میرے کامیups ہوں اور پورا کا کامیاب İمام کانپلیٹ کی اس کے بعد میں نے مجرمی اس��서 کی کامپلیٹ کی اس کے بعد میں نے ایل ایر ایر ای بی کوئی سک桬 ہوا ہے کے بعد میں نے%ہ آبرا کیا اگر کچھ ہو تو میرے اپنی ہی فیلڈ میں مطلیٹ ہونا چاہیے تو اس کے بعد سر ہمارے مویر اپلائی کا جز میں نے سکول کا عسسر اس کے لئے میں نےے اپلائی کیا تو الہمدللہ اس میں میں نے کامیابی حاصل کی میں نے پریلیمز اگزام کے بعد میری شادی ہو گئی تو مینز اگزام میں نے اپنے سسرال والوں سے ہی دیا وہاں سے مینز کے لیے پرپریشن کی اس کے بعد وائے وائے بھی میرا وہاں پہ ہو گیا جب میں سسرال میں ہی تھی تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے سسرال والے کافی سپورٹ ہو رہے تو وہاں پہ انہوں نے مجھے وہ ایٹماسفر پروائیڈ کیا کہ الحمدللہ میں نے اپنی پرپریشن کمپلیٹ کی اور مجھے کوئی ڈیفرنس نہیں لگی کوئی پرابلم نہیں ہو گئی اچھا جو شادی شدہ آویتے ہیں سر ان کے لئے تو میں یہ میسیج جانا چاہوں گی ایک تو ہمارے سوسائیٹی کا مائنڈ سیٹپ بنا ہوا ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی ہو گئی اب یہ کچھ نہیں کر سکتی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کے ارادے پھکتا ہوں تو آپ کہیں بھی کہیں پہ بھی اپنے جو ڈریم سے وہ فلفل کر سکتی ہیں تو ہزمنز ان کے لئے یہی میسیج ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی وائف ایک کیرر آرینٹڈ ہے اس کی شادی ہو گئی ہے تو وہ اس کا کمپلیٹ سپورٹ کریں اس کو ایموشنل سپورٹ پروائیڈ کریں ویسا ایٹماسفیر سپورٹ کریں اور اس کو انکوریج کریں کہ آپ کر سکتی ہو کہ آپ اگر مائکے میں تھی تو یہاں پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اچھے سے کر سکتے ہو وہ ایٹماسفیر پروائیڈ کریں تو جب پارٹنر کا سپورٹ ہوگا تو لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے تو اس کی وائف اس کی جو ڈریمز ہوتے ہیں وہ آرام سے وہ فل فل کر سکتی ہے کسی سٹرس کے بغیرے کیونکہ جب ہم نے پرلمس کا اگزام اس کا دیا تھا کیونکہ یہ تھری ٹائر اگزام ہے اس میں پہلے پرلمس اس کے بعد ہمارا مینز تھا اس کے بعد ہمارا انٹرویو تھا تو پرلمس کے بعد سر گورنمنٹ کے طرف سے ہمیں سکالرشپ ملا جن بچوں نے پرلمس کوالیفائی کیا تھا اسپیشلی وہ ان بچوں کے لئے تھا تو اس میں میں نے بھی سر اپلائی کیا تھا اس میں انہوں نے پھر فیفٹی تھوزنڈ کی جو وہ یہ پروائیڈ کیا ہمیں تو اس میں مجھے کافی ہلپ ملی کیونکہ وہ میں نے اپنے سٹڈی میں صرف کیے جیسے کی مطلب بکس وغیرہ نوٹس وغیرہ مجھے لانے تھی اور تھوڑا میں اس سے وہ فائنانشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئی تو اس واجہ سے وہ مجھے اس سے زیادہ ہلپ ملی ہم گریز ویلی سے جو بالائی علاقہ تلیل سے ہیں اسپیشلی تو میں جو پروازٹوڈنگ افسر جس میں ایکزام کالیفائی کیا ہے اس کا ہزمن ہوں راہیلا جی کا تو میں ان فیملیز کا یا ان ہزمنز کو میں اسپیشلی کے لئے بتانا چاہوں گا کہ ان کی بیویاں اور وہ کسی بھی فیلڈ میں اور وہ کیریئر اورینٹڈ ہیں پڑھنا چاہتی ہیں یا وہ کچھ حاصل کرنا چاہتی ہیں اپنی لائیب میں تو ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ کسی کمٹیٹو ایکزام یا کیس آئیس یا کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں تو ان کا برپور تاؤن کریں ان کو اس ٹائپ کا ماحول ایٹماس پر پروائیڈ کریں تاکہ وہ آگے جاتے اور ان پر ایسا جیسے کام کا یہ ہے تھوڑا اگر ان کا اس ٹائم پہ ارپڑائی کے ٹائم پہ اس کو تھوڑا کم ہی کروائیں اور وہ ان کو وہ موقع فراہم کریں تو وہ انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کالیفائی کر رہیں گی کیونکہ یہاں پر ہماری جو جمہو کشمیر کی لڑکیاں ہیں ان کو ہر فیلڈ میں آنے کی ضرورت ہے تو اس لئے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہر فیلڈ میں ہونی چاہیے افکوس یہ تو ہے ہی مشکل کیونکہ جب یہ ہوتی ہے بچہ اس کو کیر کرنا ہر ٹائپ کی دہکبال کرنا تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی لڑکی اپنی سٹیڈیز کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے یا اپنا کیریئر کیرلیٹر کچھ ڈیسیجنس لیتی ہے کہ وہ کسی فیلڈ میں جانا چاہتی ہے تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں پوری فیملی کا سپورٹ ہونا چاہیے سپیشلی اس کے ہزبینڈ کا تو اگر ہزبینڈ زیادہ سپورٹیو اور اس کے ساتھ فرینڈلی اور کارپریٹیو ہوگا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہر ایک لڑکی جس کا جو ڈریم سن وہ فلفل کر رہے گی ان کے ان کے جو ہزبینڈ ہیں وہ بھی الہمدللہ پڑے لکھے ہیں تو ایمپل کر رہے ہیں وہ بھی تو اس انداز میں ان کو پتہ تھا کہ ہمیں ان کو کیسے گائیڈ کرنا ہے حالانکہ مجھے اس چیز میں تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی تھا کیا پتہ ہے سرال جانا ہے وہاں کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے ایڈپٹ ہونے میں ان کو ٹائم لگے گا یا کیا پتہ ہو سکتا ہے ان کے اگزام میں یہ اپیر ہو سکتی یا نہیں اس میں بھی مجھے کبھی تردود تھا تو الہمدللہ تو ان کے جو ہزبینڈ جو ہیں وہ زیادہ انہیں سنجیدہ نکلے اور انہیں کافی جو ہے جتنا ہو سکیں ان سے انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے ان کی مدد کی برپور مدد کی